السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی و نسلم على حبیب الکریم اما بعد فعوذ باللہ من السیخان و وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ سبحان اللہ و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ و سبحانہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش نہیں پڑھیں اللہﷺن صلی اللہ علیہ وسلم سلامان علیہ وسلم سلامان علیہ وسلم آج کا یہ جلسہ مسجد کے سنگ بنیاد کی تخریب میں مناقب کیا گیا ہے مسجد تعمیر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اپنا مکان تو سب ہی تعمیر کرتے ہیں مگر نیک وقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے مکان تعمیر کرتے ہیں بے شک پہلا مکان خان کعبہ جو ہماری عبادتوں کا مرکز ہے قرآن مقدس میں ارشاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا مکہ میں اس سے کیا ذہن ملا کی انسان کو اپنے مکان بنانے سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے مکان بنانے کی فکر ہونی چاہیے ہیں جندہ بات جندہ بات سبحان اللہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے اپنی عبادت کا گھر بنایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کریں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی ساری دنیا پھنا ہو جائے گی لیکن وہ زمین جس پر مسجد تعمیر کی ہے یہ زمین جنت میں جائے گی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت الرحمت اللہ نے تحریف فرمایا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں مسجد تعمیر ہے یہ مٹے کی نہیں یہ جنت میں جائے گی تو کسی دنی سانتتی بات ہے جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کے لیے زمین بہتنے پر رکھتے ہیں خود ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا کہ من بنا مسجد للہ بناللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا تو جو لوگ عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ گویا اپنے آخرت سمارتے ہیں اپنے آخری آخرت کا مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس محلے میں بھی مسجد کی تعمیر کی گئی ہے اہل ایمان پر ضروری ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیں اور مسجد جلد سے جلد مکمل ہو جائے ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تصویف لے گئے تو وہاں آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے بہت ہی عزیز جناب قیسر آزمی صاحب ایک طرف قیسر آزمی صاحب ہیں ایک طرف مولانا قیسر صاحب ہیں جس کے ایمان افروز مکہ ہے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں آج یہ جتنی مساجد ہیں سب کا روح روح خانے کعبہ کی طرف ہم لوگ بھی دنیا میں کہیں بھی مدماز پڑھیں تو خانے کعبہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی قطعی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خانے کعبہ کے آئین کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ دائیں بائیں جھکے ہوئے ہوں لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو ہم سو فیصد بلکہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کی بنیاد تھی خانے کعبہ کی طرف اس لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ نبوت سے ہجابات اٹھا دئیے گئے تھے آقا مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے اور خانے کعبہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو مسجد نبوی کی تعمیر این کعبہ مقدسہ کی طرف اس واقعے سے کیا ذہن ملا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کائنات کی خبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی چیزیں یقصان دیکھتے ہیں یہ ہے اہل سنت کا کیا لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میرے پاس ٹائم کم ہے اس لئے میں اب تقریر نہیں کرنا چاہتا جو ضروری مسائل ہیں آپ سوالات کریں میں انشاءاللہ جواب دینے کوشش کروں گا ایک سوال حضرت کیا گیا ہے کیا یوٹیوب کے ذریعے آمدنی جائز ہے اس میں ایڈ بھی آتا ہے جو غیر شرعی ہوتا ہے جیسے یوٹیوب پہ نات اپلوڈ کر کے اس کا وی وی از آتا ہے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے گوگل کی طرف سے کس پیسے بلتے ہیں اس پیسے کو استعمال کرنا یا وہ پیسہ لینا شرعی طور پر اس کا کیا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی حرام چیز کا پرچار نہیں ہوتا تو اس کے آمدنی میں کوئی حرق نہیں ہے اگر حرام چیزوں کے ایڈورٹائز کرتے ہیں ننگی عورتوں کے ایڈورٹائز کرتے ہیں یا کس اور سراب کی یا کوئی ناجائز چیز کے ایڈورٹائز کسی گرمیان کرتے ہیں تب تو وہ آمدنی لینا نہیں چاہیے اگر آگئی ہو تو غریبوں میں تقسیم کر دیں لیکن اگر جائز چیز کا پرچار کریں تو اس آمدنی کے لینے میں کوئی حرق نہیں ہے وہ ایڈ حضرت جو آتا ہے تو کمپنی کے طرف سے وہ ان کے غیر اختیاری ہو رہتا ہے جو ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہو رہتا ہے وہ ننگا بھی ہو سکتا ہے کسی طریقہ پر ان کے اختیار میں نہیں ہے مگر ان کے بیان یا ان کے نات کے ساتھ اس کا پرچار ہو رہا ہے تو استہار کے ذمہ دار یہ بنیک نہیں ہے اس لئے ایسی آمدنی اگر ملے تو لے کر کے صدقہ کر دیں غریبوں کو دے دیں اور اگر سب جائز چیزوں کا اعلان ہو تو کوئی حق نہیں لے سکتا ہے عوام کے جانب سے سوال ہے صلاة التصویح اور تحجد کے نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے کیا ویتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ شامل ہو یا مستقلے کی نماز ہو ویتر کی نماز عشاء کی نماز یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں ویتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے عشاء سے پہلے ویتر نہیں پڑھ سکتے عشاء کی نماز پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ویتر کی نماز رات بھر جب چاہیں صبح سادق نمودار ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں لیکن تحجد کی نماز یا صلاة التصویح تنہا پڑھنا افضل ہے اگر جماعت سے پڑھیں تو کوئی ناجائز نہیں جماعت سے پڑھیں بھی فائدہ ہے کہ آپ تنہا پڑھیں گے جماعت سے ہوں گے تو کئی لوگ شامل ہو جائیں گے تو یہ تو نیکی کی دعوت بھی دینا ہے تو اگر یہ اندازہ ہے کہ ہم جماعت کریں گے تو کافی لوگ شریک ہو جائیں گے تو جماعت سے پڑھیں کوئی حرض نہیں ہے صلاة التصویح کا بھی حکم یہی ہے صلاة التصویح ہو یا تحجد حرمانے دونوں کو سامل کریں دونوں کا حکم یہی ہے کہ جماعت ناجائز نہیں ہے پڑھیں تو جائز آسکر موبائل یا گاڑی فائننس کرانے پر اس میں سامان مہگا مہتا ہے تو یہ سود میں شمار ہوگا یا سود میں شمار نہیں ہے جس کے پاس اُساعت ہے کہ نقد گاڑی خرید سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نقد گاڑی خریدیں تاکہ انٹیس سے بچ جائیں لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی پیسوں کا انتظام نہیں ہوتا کہ نقد گاڑی خرید سکیں اور گاڑی خریدنا ضروری بھی ہوتا ہے اس لئے فائننس کے ذریعے سے گاڑیاں خرید سکتے ہیں اور کبھی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ پیسے ہیں لیکن کسی مسلحت کے پیسے نظر نقد گاڑی نہیں خریدنا چاہتے ہیں اور فائننس کے ذریعے سے گاڑی خریدنے میں ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے تو انہیں بھی فائننس کے ذریعے سے گاڑی خریدنے میں کوئی حض نہیں ہے یہ اس کو شرنگ سود نہیں کہیں ایک صاحب کی عمر پچاسی سال اور وہ چالیس سالہ عدد گزارنے والی غیر بحرم عورت سے ملقاہ کر سکتے ہیں تازیت کے طور پر اصل میں ہمارے یہاں عدد کا جو مفہوم سمجھ دیا گیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت بلکل کوٹھری کے اندر رہے یہ مطلب نہیں ہے عدد کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے غم میں عورت رہے اب شوک کی کوئی چیز سنگار کی کوئی چیز استعمال نہ کرے مثلا کی خوشبو نہ لگائے تیل نہ لگائے گھر سے باہر رات نہ گزارے لیکن جو لوگ شوہر کی زندگی میں اس سے مل سکتے تھے شوہر کے انتقال کے بعد عدد کے زمانے میں بھی مل سکتے ہیں اس سے عدد کو کوئی فرق نہیں آئی بلکہ یہاں تک دھوکو ہے کہ اگر کوئی عورت عدد میں ہے اور سامان لانے والا کوئی نہیں تو بازار جا کر نکاب لگا کر بازار جائے اپنا سامان لے آئے اگر کسان کے گھر کی ہے کھیت دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اگر چار پر نہیں جائے گی تو پھر کھیت کو نقصان بھی ہوگا تو ایسی عورت نکاب لگا کر جائے اپنے کھیت کر کے گھر آ سکتی ہے اسے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو بینک جانا ہو ڈاکھانے میں جانا ہو جہاں جانا ضروری ہے جائے اپنا کام کر کے گھر آ سکتی ہے تو اسے ساٹھ سال ستر سال بیس سال کوئی بھی رشتے دار جو شوہر کی زندگی میں ملاقات کر سکتا تھا شوہر کے انتقال کے بعد بھی عدد میں ملاقات کر سکتا تھا عورتوں کو جماعت کے ساتھ ترابیح یا کوئی نماز پڑھنا کیسا ہے ایک صورت اس کی یہ ہے کہ عورت کی امام عورت ہو یا عورتیں مردوں کی جماعت میں نماز پڑھ رہی ہے دونوں کا مصورت کیسا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھتی تھی لیکن بعد میں جب حالات بدلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتفاق رائے سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا سکتا کی نماز فرض ہے عیدین کی نماز واجب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا تاقیدی حق پتا کہ جس عورت کے پاس نقاب نا اس زمانے میں چادر اڑھ کے جاتی تھی تو یہ حق پتا کہ اپنی سہیلی کی چادر اڑھ کر عیدگاہ میں آئے جو عورت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ناپاکی کی حالت میں ہے اس کے لئے بھی حق پتا کہ عیدگاہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنے دعا میں شریک ہو لیکن ان دونوں بزرگوں نے حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا تو جب اس زمانے کی عورتوں کو منع کر دیا گیا آج کی عورتوں کے حالات کتنے بدل چکے ہیں اس لئے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے نہ نماز پنجگانہ کے لئے نہ ترابی کے لئے نہ عیدائن کے لئے نہ جمعہ کے لئے اور عورتیں بھر میں بھی جماعت سے نماز نہیں پسکتے ہیں تنہا نماز پڑھیں ان کے لئے جماعت نہیں ہے جماعت یہ مردوں کے لئے ہے اور انہیں تنہا نماز پڑھنے ہی میں سواب ہے جماعت سے نماز پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ یہ جب شریعت کے خلاف عرضی ہوگی تو اس میں سواب نہیں ہوگی سبحان اللہ جارہ سوار اللہ کہہ دیئے آپ سبحان اللہ شیئر مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا جائز ہے یا نا جائز غیروں نے بیجنس کے اتنے طریقے بنا دیئے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ شران جائز ہے کی نا جائز بس سے دیکھتے ہیں کہ آمدنی کے ذرائع جو ہے ابھی ایک صاحب کل سوچ رہے تھے کہ کل ہم سے کہا کہ آج کے الحالات بہت خراب بیجنس کے تو سوچتے ہیں کہ شیئر بارکٹ میں ہم لگا دیں ہم نے کہا یہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا آخبار میں پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی شام کو سوتے ہیں صبح آخبار میں دیکھتے ہیں کہ اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا شیئر آسمان سے زمین پر آگیا تو کیا شیئر میں نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن شیئر میں نقصان ہو یا فائدہ شیئر بازار میں روپیہ انویسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ناجائز ہے کوئی بھی شیئر ہو چاہے یہ میسیول فرنڈ کا شیئر ہو یا کسی بھی کمپنی کا شیئر ہو یا گورنمنٹ کا شیئر ہو شیئر بازار میں مسلمان اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں حلال قریقے سے تجارت کریں اللہ تعالیٰ اسی میں برکتہ فرمائے آپ کی جانے سے جتنے سوالات آئے تھے اس کا حضور حضرت نے شرعی طور پر جواب جنایت نے مجھے لمبا سفر کر رہا ہے ورنہ میں کچھ دیرہ اور عرض کرتا پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو آپ رہیں گے ہم رہیں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے اور دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو عزاق حضور سے محکوز رہیں قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات مصیب ہو اور جس مسجد کے سنگ منیان آج رکھا گیا ہے یہ مسجد جل سے جل تعمیر ہو جائے سلام علیہ وسلم پھر اندہ سلام علیہ وسلم 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 موسیقی